وادی کشمیر کے گاندربل میں ایک مسلمان شخص نے والد کے انتقال کے بعد ہندو بیٹی کا ہندو ریتی ریوہ سے کنیدان کر کے مثال قائم کی بستی کشمیر کے گاندربل میں کشمیری مسلمان حاجی عبدالکریم نے فرقہ وارانہ ہم اہنگی اور قومی اگجہدی کی مثال قائم کی ہے دراصل مینا کماری کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اب ان کی شادی میں والدین کا کشمیری مسلمان حاجی عبدالکریم نے فرض آدھا کیا حاجی عبدالکریم نے بیٹی کی طرح مینا کماری کو ویدہ کیا ہندو مسلم بھائیچارے اور ہم اہنگی کی مثال قائم کرتے ہوئے حاجی عبدالکریم نے ہندو ریتی ریوہ سے مینہ کماری کی شادی کی لوگوں نے کہا کہ مذہبی ہم اہنگی اور قومی بھائیچارے کے مثال آج بھی بادی کشمیر میں زندہ ہے اتنا ہی نہیں آپس میں لوگ ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی بھی ہیں ہمیں بیعت خوشی ہے کہ اس کے لڑکی کا باپ پہلے ہی گزر گیا ہے محلال کول صاحب اور اس کی ماں اور بہن ہے اور یہ ہمیشہ سے ہی ہمارا یہ ایک مثال ہے ہمارے کشمیر کی ان طاقتوں کو ان لوگوں کو جو کہتے آج بھی کہتے ہیں کہ کشمیر میں ابھی بھی انسانیت زندہ ہے اور ہمارا جو بائیچارہ ہے ہندو مسلم کا وہ آج بھی آپ کو ایک مثال یہاں قصب اللہر زلہ گاندربل سے دیکھنے کو ملی ہے اور جتنا بھی تین دنوں میں یہاں پہ ہمارے مسلمان لوگ انہوں نے ہی سارا انتظام کیا کھڑے رہے وہاں پہ اتنا ہی نہیں وادی کشمیر میں شادی اور دیگر تقریب میں ہندو مسلمان مل کر اپنی خدمات انجام دیتے ہیں ساتھ ہی ایک ہی ٹیبل پر ساتھ کھانا کھاتے ہیں جو اپنے آپ میں ہی ایک مثال ہے جو یہ شادی جو یہ فنکشن چار دن سے چل رہی ہے فنکشن مہندی رات وغیرے کام کا جو جانا بجانا سب کچھ یہ مل کر یہاں کے مسلمانوں عورتوں نے مردوں نے ہندو نے جو کوئی یہاں رہتا ہے انہوں نے مل کر یہاں یہ کام انجام دیا مینا کماری کی بدائی تو ہو گئی لیکن حاجی عبدالکریم نے والد کی جگہ پر والد ہونے کا فرض ادا کر کے ملک ہی نہیں دنیا بھر میں ایک مثال قیم کی ہے ایسا نہیں ہے کہ شادی کے وقت ہی حاجی عبدالکریم اور ان کے والد مدد کے لیے آ گیا ہے بلکہ پہلے بھی جب سے والد کا اتقال ہوا ہے حاجی عبدالکریم نے کبھی بھی انہیں والد کی کمی محسوس ہونے نہیں دی پورے ہمارے مولے کی مسلم عورتیں تھے اور اس میں ایک بڑی بات ہے یہاں ان کے جو دلن ہے اس کی ماما جو ہے وہ لڈاک سے ہے وہ وہاں کے آئی تھی کچھ عورتیں اور وہاں کے اس کے ماما آئے تھے انہوں نے ایسا دیکھا کہ نہیں کہ یہاں ہے بھائی چارہ انہوں نے پہلی بار ایسا دیکھا کہ کشمیری کیسے گاتے ہیں کشمیری عورتیں کیسے گاتے ہیں کوئی فرق نہیں تھا یہ جیسے ہندو عورتیں بیٹھی تھی بیچ میں کشمیری عورتیں ہمارے ماں بیٹھی تھی یہاں پہ بہنیں بیٹھی تھی وہ دو تین دن سے ایسے ہی چل رہا ہے حاجی عبدالکریم نے مینہ کماری کی شادی میں انہیں والد کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور باقاعدہ طور پر ہندو ریتی رواد سے شادی کے تمام رسم و رواد عدا کیے گئے آپ کے وسادت سے ہم ان کو مبارک بات بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا بائیچارہ قائم رہے اور یہاں امن آ جائے اور یہ لڑکی بھی خوش رہے اور اس کا جو ہزبنڈ ہے وہ بھی خوشی خوشی اپنی زندگی یہ دونوں میاں بیوی اچھی طرح رہے ہماری آج کے دن یہی دعا ہے اور یہی ہم پرارتھانہ بھی کرتے ہیں تین دہائی قبل وادی کشمیر گھاتی میں جس طرح کی حالات ہو گئے تھے اس کے بعد زیادہ تک کشمیری پنڈت جمہو سمیت دیگر مقامات پر منتقل ہو گئے تھے حالانکہ کئی پنڈت کنبو کی ابھی بھی کشمیر کے مختلف حصوں میں رہائش ہے اور مسلم آبادی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ریاست ہی نہیں ملک بھر میں بھی مثال قائم کر رہے ہیں وقار منظور کی ریپورٹ زی سلام